بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہاپ سب بلکل ٹھیک ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ آجانوں کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں تو آج میں بنا رہی ہوں چکن پلاو پور سے زیادہ ٹیسٹی تو چلی ریسپ ایک طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاس لیل اس کو کار لیا اور ہم اس میں تقریباً ایک کپ کے قریب میں نے یہاں پہ آئل ڈال دیا تھا ٹھیک ہے جی اور ہم پیاس کو اچھے سے ہم براؤن کر لیں گے بلکل جلانا نہیں ہے براؤن ہی کریں گے تو پیاس دیکھیں یہاں پہ ہمارا ہو رہا ہے براؤن یہ دیکھیں پیاس یہاں پہ براؤن ہو چکا تھوڑا سا اور کریں گے تین چار ملیٹ لگ رہے تھے تو یہاں پہ پیاس کا ہم تھوڑا سا نکال لیں گے کلر پانی نہیں ڈالا تھا یہاں پہ تھوڑا سا میں نے اور یہ دیکھیں یہاں پہ پیاس کا کلر آ چکا ہے ایک دو منٹ کے لیے ہم اس کو ہلائیں گے ٹھیک ہے اور ہم نے اس کی اندر اٹ کر دینا ہے اپنا چکن آدھا کلور یہاں پہ میں نے چکن لیا تھا اور ایک گلاس چاول لیے تھے ایک گلاس چاول کے لیے میں بنا رہی ہوں اس کو اچھا طریقہ سے ہم نے براؤن گار لینا جب تک چکن کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ہم نے اس کو فرائی کرنا تقریبا پانچ منٹ لگیں گے ٹھیکن فرائی ہو جائے گا ایسے ہم نے کرتے رہنا ہے میڈیم فلیم پہ اچھا طریقہ سے ہم نے چکن کو کر لینا ہے فرائی تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور گوشت بھی گل جائے تو یہ دیکھیں کافی آتا ہے کہ چکن کا کلر بھی چینج ہو گیا تھا اور یہ فرائی بھی ہو چکا تھا تو پانچ منٹ میں نے ایسے کیا تھا اس کو فرائی ٹھیک ہے دیکھیں کافی آتا ہے کلر چینج ہو گیا پیواز بھی بھی مکس ہو گیا اور یہاں پہ میں نے ڈال دیا تھا ایک میڈیم سائز کا ٹوماٹر کٹا ہوا اور اندر میں ڈال دیا تھا گرین چیلی اچھا سا ہم نے اس کو بھی مکس کر لینا ہے دیکھیں آہ یہاں پہ میں نے ڈال دیا تھا ادھر کلسن کا پیسٹ وان ٹیپل سپون کے قریب پہ ادھک ٹماٹر بھی بلکل اچھے سے گل چکا تھا اور ساتھا چکن کی فرائی ہو رہا تھا اور یہاں پہ میں نے ڈال دیا تھا نمک خس پہ ضرورت وانٹر اور پیاس بھی گل چکے تھے اور یہاں پہ میں نے ڈال دیا تھا کڑی پاوڈر چلی فلیکس سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جو بھی ایڈ کرنا چاہیں آپ اس میں ایڈ وہ بھی کر سکتے ہیں میں نے ڈال دیا تھا زیرہ وان ٹی سپون کے قریب بلک پیپر ڈالی تھی اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں میں نے ڈال دیا تھا بریانی مسالہ وان ٹیبل سپون کے قریب ڈالا تھا اگر آپ اس کو نہیں ڈالنا چاہتے ہیں بریانی مسالہ تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ ساتھ ساتھ ہمارا چکن بھی بھونہ جا رہا تھا اور پیاس ٹیماٹر سارے جو سماسز میں نے ڈال لیتے ہیں بلکل گل چکے تھے آتا لیمون کا رس ڈال دیں گے گارہ یہاں پھر چکین بھونہ جا رہا تھا میں نے ڈال دیا تھا دو گلاس پانی کیونکہ اےrauen چاول تھا اور دو گلاس ہوا جانس دے آنس اگر اور پانی تم بالے آنس اس کو ہوسکتے ہیں پھر پنی کھر اسٹر ہے میں ہوسکتے ہیں بریانی سا تو مہر بھی گ �وپ ہے اسٹر ہوسکتے ہیں پانی کے اندر ایڈ کر دیں پانی کے اندر اسے بہت سے زیادہ مزے گا اور ٹیسٹی پلاو بنتے ہیں سیمپل سے اور بہت زیادہ مزے گا بنتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو ڈک دیں گے میڈیم فلیم بھی اس کو پکائیں گے جب تا غلطے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو گریپن پانی آدھا ہے جو خوشک ہو چکا تھا تھوڑا سا باکی تھا میں نے یہاں پہ تھوڑا سا تنگیں ڈال دیئے اور اب اس کو ہم لگا دیں نا دم 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 والا سٹیج آ چکا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم اس کو لگا دیں گے دم تقریبا تین چواری منٹ کے لیے دم پہ لگائیں گے لو فلیم پہ دیکھیں چوار جو تھے بلکل تیار تھے دم آ چکا تھا بہت سے تیسٹی اور بہت سے زیادہ مزے گا بلاو تیار تھا تو آئیو حب آپ کو ریس پہ چھ لگے ہوگی اللہ حافظ اور ٹیک کیئر